دس روپے سعادت حسن منڈو وہ گلی کے اس نکڑ پر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کی ماں اسے چالی یعنی بڑے مکان جس میں کئی منزلیں اور کئی چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں میں ڈھونڈ رہی تھی کشوری کو اپنی کھولی میں بٹھا کر اور باہر والے سے کافی چائے لانے کے لیے کہہ کر وہ اس چالی کی تینوں منزلوں میں اپنی بیٹی کو تلاش کر چکی تھی مگر جانے وہ کہاں مر گئی تھی سنڈاس کے پاس جا کر بھی اس نے آواز دی اے سریتا سریتا مگر وہ تو چالی میں تھی ہی نہیں اور جیسا کہ اس کی ماں سمجھ رہی تھی اب اسے پیچش کی شکایت بھی نہیں تھی دوا پیے بغیر اس کو آرام آ چکا تھا اور وہ باہر گلی کے اس نکڑ پر جہاں کچرے کا ڈھیر پڑا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں سے کھیل رہی تھی اور ہر قسم کے فکر و تردد سے آزاد تھی اس کی ماں بہت متفکر تھی کشوری اندر کھولی میں بیٹھا تھا اور جیسا کہ اس نے کہا تھا دو سیٹھ باہر بڑے بازار میں موٹر لیے کھڑے تھے لیکن سریتا کہیں غائب ہی ہو گئی تھی موٹر والے سیٹھ ہر روز تو آتے ہی نہیں یہ تو کشوری کی مہربانی ہے کہ مہینے میں ایک دو بار موٹی اسامی لے آتا ہے ورنہ ایسے گندے محلے میں جہاں پان کی پیکوں اور جلی ہوئی بیڑیوں کی ملی جلی بو سے کشوری گھبراتا ہے سیٹھ لوگ کیسے آ سکتے ہیں کشوری چونکہ ہوشیار ہے اس لیے وہ کسی آدمی کو مکان پر نہیں لاتا بلکہ سریتا کو کپڑے وپڑے پہنا کر باہر لے جایا کرتا ہے اور ان لوگوں سے کہہ دیا کرتا ہے کہ صاحب لوگ آج کل زمانہ بڑا نازک ہے پولس کے سپاہی ہر وقت گھات میں لگے رہتے ہیں اب تک دو سو دھندہ کرنے والی چھوکریاں پکڑی جا چکی ہیں کوٹ میں میرا بھی ایک کیس چل رہا ہے اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے سریتا کی ماں کو بہت غصہ آ رہا تھا جب وہ نیچے اتری تو سیڑھیوں کے پاس رام دعی بیٹھی بیڑیوں کے پتے کاٹ رہی تھی اس سے سریتا کی ماں نے پوچھا تو نے سریتا کو کہیں دیکھا ہے جانے کہاں مر گئی ہے بس آج مجھے مل جائے تو وہ چار چوٹ کی مار دوں کہ بند بند ہیلا ہو جائے لوٹا کی لوٹا ہو گئی ہے پر سارا دن لونڈوں کے ساتھ کت کڑے لگاتی رہتی ہے رام دعی بیڑیوں کے پتے کاٹتی رہی اور اس نے سریتا کی ماں کو جواب نہ دیا دراصل رام دعی سے سریتا کی ماں نے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا وہ یوں ہی بڑھ بڑھاتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی جیسا کہ اس کا عام دستور تھا ہر دوسرے تیسرے دن اسے سریتا کو ڈھونڈنا پڑتا تھا اور رام دعی کو جو کہ سارا دن سیڑھیوں کے پاس پٹاری سامنے رکھے بیڑیوں پر لال اور سفید دھاگے لپیٹی رہتی تھی مخاطب کر کے یہی الفاظ دورایا کرتی تھی ایک اور بات وہ چالی کی ساری عورتوں سے کہا کرتی تھی میں تو اپنی سریتا کا کسی بابو سے بیعہ کروں گی اسی لیے تو اس سے کہتی ہوں کہ کچھ پڑھ لکھ لے یہاں پاس ہی ایک سکول منسپلٹی نے کھولا ہے سوچتی ہوں اس میں سریتا کو داخل کرا دوں بہن اس کے پتا کو بڑا شوق تھا کہ میری لڑکی لکھی پڑی ہو اس کے بعد وہ ایک لمبی آہ بھر کر عام طور پر اپنے مرے ہوئے شوہر کا قصہ چھیڑ دیتی تھی جو چالی کی ہر عورت کو زبانی یاد تھا رام دعی سے اگر آپ پوچھیں کہ اچھا جب سریتا کے باپ کو جو ریل وائی میں کام کرتا تھا بڑے صاحب نے گالی دی تو کیا ہوا تو رام دعی فوراں آپ کو بتا دے گی کہ سریتا کے باپ کے موں میں جھاگ بھر آیا اور وہ صاحب سے کہنے لگا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں تم مجھ پر روب نہیں جمع سکتے دیکھو اگر پھر گالی دی تو یہ دونوں جبڑے حلق کے اندر کر دوں گا بس پھر کیا تھا صاحب تاؤ میں آ گیا اور اس نے ایک اور گالی سنا دی اس پر سریتا کے باپ نے غصے میں آ کر صاحب کی گردن پر دھول جمع دی کہ اس کا ٹوب دس گز پر جا گرا اور اس کو دن میں تارے نظر آ گئے مگر پھر بھی وہ بڑا آدمی تھا آگے بڑھ کر اس نے سریتا کے باپ کے پیٹ میں اپنی فوجی بوٹ سے اس زور کی ٹھوکر ماری کہ اس کی تلی پھٹ گئی اور وہیں لائنوں کے پاس گر کر اس نے جان دے دی سرکار نے صاحب پر مقدمہ چلایا اور پورے پانچ سو روپے سریتا کی ماں کو اس سے دلوائے مگر قسمت بری تھی اس کو سٹا کھیلنے کی چارٹ پڑ گئی اور پانچ مہینے کے اندر اندر سارا روپیا برباد ہو گیا سریتا کی ماں کی زبان پر ہر وقت یہ کہانی جاری رہتی تھی لیکن کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ چالی میں سے کسی آدمی کو بھی سریتا کی ماں سے ہمدردی نہ تھی شاید اس لیے کہ وہ سب کے سب خود ہمدردی کے قابل تھے کوئی کسی کا دوست نہیں تھا اس بیلڈنگ میں اکثر آدمی ایسے رہتے تھے جو دن بھر سوتے تھے اور رات کو جاگتے تھے کیونکہ انہیں رات کو پاس والی مل میں کام پر جانا ہوتا تھا اس بیلڈنگ میں سب آدمی بالکل پاس رہتے تھے لیکن کسی کو ایک دوسرے سے دلچسپی نہ تھی چالی میں قریب قریب سب لوگ جانتے تھے کہ سریتا کی ماں اپنی جوان بیٹی سے پیشہ کراتی ہے اس لیے سریتا کی ماں کو کوئی جھٹلانے کی کوشش نہ کرتا جب وہ کہا کرتی تھی میری بیٹی کو تو دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں البتہ ایک روز صبح صویرے نل کے پاس جب تکارام نے سریتا کو چھیڑا تھا تو سریتا کی ماں بہت چیخی چلائی تھی اس موہ گنجے کو تو کیوں سوال کے نہیں رکھتی پرماتما کرے دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جائے جن سے اس نے میری کماری بیٹی کی طرف بری نظروں سے دیکھا سچ کہتی ہوں ایک روز ایسا فساد ہوگا کہ اس تیری سوغات کا مارے جوتوں کے سر پلپلا کر دوں گی باہر جو چاہے کرتا پھرے یہاں اسے بھلے مانسوں کی طرح رہنا ہوگا سنا اور یہ سن کر تکارام کی بھینگی بیوی دھوتی بانتے بانتے باہر نکلائی خبردار مویچڑی جو تُو نے ایک لفظ بھی اور زبان سے نکالا یہ تیری دیوی تو ہوتل کے چھوکروں سے بھی آنکھ میں چولی کھیلتی ہے اور تو کیا ہم سب کو اندھا سمجھتی ہے کیا ہم سب جانتے نہیں کہ تیرے گھر میں نتنے بابو کس لیے آتے ہیں اور یہ تیری سریتہ آئے دن بند سور کر باہر کیوں جاتی ہے بڑی آئی عزت آبرو والی جا جا دور دفانو یہاں سے تکارام کی بھینگی بیوی کے مطالق بہت سی باتیں مشہور تھی لیکن یہ بات خاص طور پر سب لوگوں کو معلوم تھی کہ گھاس لیٹ والا یعنی مٹی کا تیل بیچنے والا تیل دینے کے لیے آتا ہے تو وہ اسے اندر بلا کر دروازہ بند کر لیا کرتی ہے چنانچہ سریتہ کی ماں نے اس خاص بات پر بہت زور دیا وہ بار بار نفرت بھرے لہجے میں اس سے کہتی وہ تیرا یار گھاس لیٹ دو دو گھنٹے اسے کھولی میں بٹھا کر کیا تو اس کا گھاس لیٹ سونگتی رہتی ہے تکارام کی بیوی سے سریتہ کی ماں کی بولچال زیادہ دیر تک بند نہ رہی تھی کیونکہ ایک روز سریتہ کی ماں نے رات کو اپنی اس پڑوسن کو گھوپ اندھیرے میں کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے پکڑ لیا تھا اور دوسرے ہی روز تکارام کی بیوی نے جب وہ رات کو پائے دھونی کی طرف سے آ رہی تھی سریتہ کو ایک جنٹلمن آدمی کے ساتھ موٹر میں بیٹھے دیکھ لیا چنانچہ ان دونوں کا آپس میں سمجھوتا ہو گیا اسی لیے سریتہ کی ماں نے نے بھینگی آنکھ سے گلی کے نکڑ کی طرف دیکھا وہاں گھورے کے پاس پٹواری کی لانڈیا سے کھیل رہی ہے پھر اس نے آواز دھیمی کر کے اس سے کہا ابھی ابھی کشوری اوپر گیا تھا کیا تجھ سے ملا سریتہ کی ماں نے ادھر ادھر دیکھ کر ہولے سے کہا اوپر بٹھا آئی ہوں پر یہ سریتہ ہمیشہ وقت پر کہیں غائب ہو جاتی ہے کچھ سوچتی نہیں بس دن بھر کھیل کچھ چاہیے یہ کہہ کر وہ گھورے کی طرف بڑھی اور جب سمنٹ کی بنی ہوئی موتری یعنی پشابگاہ کے پاس آئی تو سریتہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار پیدا ہو گئے جب اس کی ماں نے خوش مالود لہجے میں اس کا بازو پکڑ کر کہا چل گھر میں چل کے مر تجھے تو سوائے اچھل کود کے اور کوئی کام ہی نہیں پھر راستے میں اس نے ہولے سے کہا کہ شوری بڑی دیر سے آیا بیٹھا ہے ایک موٹر والے سیٹ کو بلایا ہے چل تو بھاگ کے اوپر چل اور جلدی جلدی تیار ہو جا اور سن وہ نیلی جارجٹ کی ساڑی پہن اور دیکھ یہ تیرے بال بھی بہت بری طرح بکھر رہے ہیں تو جلدی تیار ہو کنگی میں کر دوں گی یہ سن کر کہ موٹر والے سیٹ آئے ہیں سریتہ بہت خوش ہوئی اسے سیٹ سے اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی کے موٹر سے تھی موٹر کی سواری اسے بہت پسند تھی جب موٹر فراتے بھرتی کھلی کھلی سڑکوں پر چلتی اور اس کے مو پر ہوا کے تماشے پڑتے تو اس کے دل میں ایک ناقابل بیان مسررت ابلنا شروع ہو جاتی موٹر میں بیٹھ کر اس کو ہر شے ایک ہوائی چکر دکھائی دیتی اور سمجھتی کہ وہ خود ایک بگولہ ہے جو سڑکوں پر اڑتا چلا جا رہا ہے سریتہ کی عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ برس کی ہوگی مگر اس میں بچپنا تیرہ برس کی لڑکیوں کا ساتھا عورتوں سے ملنا جلنا اور ان سے باتیں کرنا بلکل پسند نہیں کرتی تھی سارا دن چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ اوٹ پٹانگ کھیلوں میں مصروف رہتی تھی ایسے کھیل جن کا کوئی مطلب ہی نہ ہو مثال کے طور پر وہ گلی کے کالے لک پھرے فرش پر خریہ مٹی سے لکیریں کھیچنے میں بہت دلچسپی لیتی تھی اور اس کھیل میں وہ اسے نماغ سے مصروف رہتی جیسے سڑک پر یہ تیڑھی بنگی لکیریں اگر نہ کھیچی گئیں تو آمدہ رفت بند ہو جائے گی اور پھر کھولی سے پرانے ٹاٹ اٹھا کر وہ اپنی ننی ننی سہیلیوں کے ساتھ کئی کئی گھنٹے ان کو فٹ پات پر جھٹکنے ساف کرنے بچھانے اور ان پر بیٹنے کے غیر دلچسپ کھیل میں مشغول رہتی تھی سریتہ خوبصورت نہیں تھی رنگ اس کا سیاہی مائل گندومی تھا بمبئی کے مرتوب موسم کے باعث اس کے چہرے کی جلد ہر وقت چکنی رہتی تھی اور پتلے پتلے ہوتوں پر جو چیکو کے چھلکے دکھائی دیتے تھے چیکو ایک پھل جس کا رنگ گندومی ہوتا ہے ہر وقت خفیف سی لرزش تاری رہتی تھی اوپر کے ہوت پر پسینے کی تین چار ننی ننی بوندھیں ہمیشہ کپکپاتی رہتی تھی اس کی صحت اچھی تھی غلازت میں رہنے کے باوجود اس کا جسم سڈول اور متناسب تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پر جوانی کا حملہ بڑی شدت سے ہوا ہے جس نے مخالف قوتوں کو دبا کے رکھ دیا ہے قد چھوٹا تھا جو اس کی تندرستی میں اضافہ کرتا تھا سڑک پر پھرتی سے ادھر ادھر چلتے ہوئے جب اس کی میلی گھنگری اوپر کو اٹھ جاتی تھی تو کئی راہ چلنے والے مردوں کی نگاہیں اس کی پندلیوں کی طرف اٹھ جاتی جن میں جوانی کے باعث تازہ رندہ کی ہوئی ساگوان کی لکڑی جیسی چمک دکھائی دیتی تھی ان پندلیوں پر جو بالوں سے بلکل بینیاز تھی مساموں کے ننے ننے نشان دیکھ کر ان سنگتروں کے چھلکے یاد آ جاتے تھے جن کے چھوٹے چھوٹے خلیوں میں تیل بھرا ہوتا ہے اور جو تھوڑے سے دباؤ پر فوارے کی طرح اوپر اٹھ کر آنکھوں میں گھس جایا کرتا ہے سریتہ کی باہیں بھی سڈول تھی کندھوں پر ان کی گولائی موٹے اور بڑے بیڈھپ طریقے پر سلے ہوئے بلاوس کے باوجود باہر جھاگتی تھی بال بڑے گھنے اور لمبے تھے ان میں سے کھوپرے کے تیل کی بو آتی تھی ایک موٹے کوڑے کے مانند اس کی چھوٹی پیٹ کو تھپکتی رہتی تھی سریتہ اپنے بالوں کی لمبائی سے خوش نہیں تھی کیونکہ کھیل کود کے دوران میں اس کی چھوٹی اسے بہت تکلیف دیا کرتی تھی اور اسے مختلف طریقوں سے اس کو قابو میں رکھنا پڑتا تھا سریتہ کا دل و دماغ ہر قسم کے فکر و تردد سے آزاد تھا دونوں وقت اسے کھانے کو مل جاتا تھا اس کی ماں گھر کا سب کام کاج کرتی تھی صبح کو سریتہ دو بالٹیاں بھر کر اندر رکھ دیتی اور شام کو ہر روز لیمپ میں ایک پیسے تیل بھروا لاتی کئی برسوں سے وہ یہ کام بڑی باقائدگی سے کر رہی تھی چنانچہ شام کو عادت کے باعث خود بخود اس کا ہاتھ اس پیالے کی طرف بڑھتا جس میں پیسے پڑے رہتے تھے اور لیمپ اٹھا کر وہ نیچے چلی جاتی کبھی کبھی یعنی مہینے میں چار پانچ بار جب کشوری سیٹھ لوگوں کو لاتا تھا تو ان کے ساتھ ہوتل میں یا باہر اندھیرے مقاموں پر جانے کو وہ تفریح خیال کرتی تھی اس نے اس باہر جانے کے سلسلے کے دوسرے پہلوں پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا شاید یہ سمجھتی تھی کہ دوسری لڑکیوں کے گھر میں بھی کشوری جیسے آدمی آتے ہوں گے اور ان کو سیٹھ لوگوں کے ساتھ باہر جانا پڑتا ہوگا اور وہاں رات کو ورلی کے تھنڈے تھنڈے بینچوں پر یا جوہو کی گیلی ریت پر جو کچھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہوگا چنانچہ اس نے ایک بار اپنی ماں سے کہا تھا ماں اب تو شانتہ بھی کافی بڑی ہو گئی اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دو نا یہ سیٹھ جو اب آئے ہیں ابلے انڈے کھانے کو دیا کرتے ہیں اور شانتہ کو انڈے بہت بھاتے ہیں اس پر اس کی ماں نے بات گول مل کر دی تھی ہاں ہاں کسی روز اس کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دوں گی اس کی ماں پونہ سے واپس تو آ جائے اور سریتہ نے دوسرے روز ہی شانتہ کو جب وہ سنڈاز سے نکل رہی تھی یہ خوش خبری سنائی تھی تیری ماں پونہ سے آ جائے تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو بھی میرے ساتھ ورلی جائے کرے گی اور اس کے بعد سریتہ نے اس کو رات کی بات کچھ اس طریقے پر سنانا شروع کی تھی جیسے اس نے ایک ہی پیارا سپنا دیکھا ہے شانتہ کو جو سریتہ سے دو برس چھوٹی تھی یہ باتیں سن کر ایسا لگا تھا جیسے اس کے سارے جسم کے اندر ننے ننے گھنگرو بج رہے ہیں سریتہ کی سب باتیں سن کر بھی اس کو تسلی نہ ہوئی تھی اور اس کا بازو کھینچ کر اس نے کہا تھا چل نیچے چلتے ہیں وہاں باتیں کریں گے اور نیچے اس موتری کے پاس جہاں گردھاری بنیا نے بہت سے ٹاٹوں پر کھوپرے کے میلے ٹکڑے سکھانے کے لیے ڈال رکھے تھے وہ دونوں دیر تک کپ کپی کرنے والی باتیں کرتی رہی تھی اس وقت بھی جبکہ سریتہ دھوتی کے پردے کے پیچھے نیلی جارجٹ کی ساڑی پہن رہی تھی کپڑے کی مس ہی سے اس کے بدن پر گدگدی ہو رہی تھی اور موٹر کی سیر کا خیال اس کے دماغ میں پرندوں کسی پھڑ پھڑا ہٹیں پیدا کر رہا تھا اب کی بار سیٹ کیسا ہوگا اور اسے کہاں لے جائے گا یہ اور اسی قسم کے اور سوال اس کے دماغ میں نہیں آ رہے تھے البتہ جلدی جلدی کپڑے بدلتے ہوئے اس نے ایک دو مرتبہ یہ ضرور سوچا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ موٹر چلے اور چند ہی منٹوں میں کسی ہوتل کے دروازے پر ٹھہر جائے اور ایک بند کمرے میں سیٹ شراب پینا شروع کر دیں اور اس کا دم گھٹنا شروع ہو جائے اسے ہوتلوں کے بند کمرے پسند نہیں تھے جن میں عام طور پر لوہے کی دو چار پائیاں اس طور بچھی ہوتی تھی گویا ان پر جی بھر کے سونے کی اجازت ہی نہیں ہے جلدی جلدی اس نے جارجٹ کی ساڑی پہنی اور اس کی شکنیں درست کرتی ہوئی ایک لمحے کے لیے کشوری کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی کشوری ذرا دیکھو پیچھے سے ساڑی ٹھیک ہے نا اور جواب کا انتظار کیے بغیر وہ لکڑی کے اس ٹوٹے ہوئے بکس کی طرف بڑھی جس میں اس نے جاپانی سرخی رکھی ہوئی تھی ایک دھندلے آئینے کو کھڑکی کی سلاخوں میں اٹکا کر اس نے دہری ہو کر اپنے گالوں پر پوڈر لگایا اور سرخی لگا کر جب بالکل تیار ہو گئی تو مسکرا کر کشوری کی طرف دات طلب نگاہوں سے دیکھا شوخ رنگ کی نیلی ساڑھی میں ہوتوں پر بے ترتیبی سے سرخی کی دھڑی جمائے اور ساملے گالوں پر پیازی رنگ کا پوڈر ملے وہ مٹی کا ایک ایسا کھلونا معلوم ہوئی جو دیوالی پر کھلونے بیچنے والوں کی دکان میں سب سے زیادہ نمائی دکھائی دیا کرتا ہے اتنے میں اس کی ماں آگئی اس نے جلدی جلدی سریتہ کے بال درست کیے اور کہا دیکھو بٹیا اچھی اچھی باتیں کرنا اور جو کچھ وہ کہیں مان لینا یہ سیٹ جو آئے ہیں نا بڑے آدمی ہیں موٹر ان کی اپنی ہے پھر کشوری سے مخاطب ہو کر کہا اب تو جلدی سے لے جائے سے بیچارے کپکے کھڑے راہ دیکھ رہے ہوں گے باہر بڑے بازار میں جہاں ایک کارخانے کی لمبی دیوار دور تک چلی گئی ہے ایک پیلے رنگ کی موٹر میں تین ہیدر آبادی نوجوان اپنی اپنی ناک پر رومال رکھے کشوری کا انتظار کر رہے تھے وہ موٹر آگے لے جاتے ہیں مگر مسئبت یہ ہے کہ دیوار دور تک چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی پیشاپ کا سلسلہ بھی جب گلی کے موڑ سے اس نوجوان کو جو موٹر کا ہینڈل تھامے بیٹھا تھا کشوری نظر آیا تو اس نے اپنے باقی دو ساتھیوں سے کہا لو بھائی آگئے یہ ہے کشوری اور اس نے موٹر کی طرف نگاہیں جمعے رکھی اور ارے یہ تو بالکل ہی چھوٹی لڑگی ہے ذرا تم بھی دیکھو نا ارے بھائی وہ وہ نیلی ساری میں جب کشوری اور سریتا دونوں موٹر کے پاس آگئے تو پچھلی سیٹ پر جو دو نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے درمیان میں سے اپنے ہیٹ وغیرہ اٹھا لیے اور جگہ خالی کر دی کشوری نے آگے بڑھ کے موٹر کے پچھلے حصے کا دروازہ کھولا اور پھرتی سے سریتا کو اندر داخل کر دیا دروازہ بند کر کے کشوری نے اس نوجوان سے جو موٹر کا ہینڈل تھامے تھا کہا ماف کیجئے گا دیر ہو گئی یہ باہر اپنی کسی سہیلی کے پاس گئی ہوئی تھی تو نوجوان نے مڑ کر سریتا کی طرف دیکھا اور کشوری سے کہا ٹھیک ہے لیکن دیکھو سرک کر موٹر میں سے اس نے اپنا سر باہر نکالا اور ہولے سے کشوری کے کان میں کہا شور وور تو نہیں مچائے گی کشوری نے اس کے جواب میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا سیٹ آپ مجھ پر بھروسہ رکھئے یہ سن کر اس نوجوان نے جیب میں سے دو روپے نکالے کشوری نے سلام کیا اور موٹر سٹارٹ ہوئی شام کے پانچ بجے تھے بمبئی کے بازاروں میں گاڑیوں ٹراموں بسوں اور لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی سریتا خاموشی سے دو آدمیوں کے بیچ میں دپکی بیٹھی رہی بار بار اپنی رانوں کو جوڑ کر اوپر ہاتھ رکھ دیتی اور کچھ کہتے کہتے خاموش ہو جاتی وہ دراصل موٹر چلانے والے نوجوان سے کہنا چاہتی تھی سیٹ جلدی جلدی موٹر چلاو میرا تو یوں دم گھٹ جائے گا بہت دیر تک موٹر میں کسی نے ایک دوسرے سے بات نہ کی موٹر والا موٹر چلاتا رہا اور پچھلی سیٹ پر دونوں حیدر آبادی نوجوان اپنی اچکنوں میں وہ استراب چھپاتے رہے جو پہلی دفعہ ایک نوجوان لڑکی کو بلکل اپنے پاس دیکھ کر انہیں محسوس ہو رہا تھا ایسی نوجوان لڑکی جو کچھ عرصے کے لیے ان کی اپنی تھی یعنی جس سے وہ بلا خوف و خطر چھیڑ چھاڑ کر سکتے تھے وہ نوجوان جو موٹر چلا رہا تھا دو برس سے بمبئی میں قیام پذیر تھا اور سریتہ جیسی کئی لڑکیاں دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں دیکھ چکا تھا اس کی پیلی موٹر میں مختلف رنگ و نسل کی چھوکریاں داخل ہو چکی تھی اس لیے اسے کوئی خاص بیچائنی محسوس نہیں ہو رہی تھی حیدر آباد کے اس کے دو دوست آئے تھے ان میں سے ایک جس کا نام شہاب تھا جو بمبئی میں پوری طرح سیرو تفریح کرنا چاہتا تھا اس لیے کفایت نے یعنی موٹر کے مالک نے ازراہ دوست نوازی کشوری کے ذریعے سے سریتہ کا انتظام کر دیا تھا دوسرے دوست انور سے کفایت نے کہا کہ بھئی تمہارے لیے بھی ایک رہے تو کیا حرج ہے مگر اس میں چونکہ اخلاقی قوت کم تھی اس لیے شرم کے مارے وہ یہ نہ کہہ سکا کہ ہاں بھئی میرے لیے بھی ایک رہے کفایت نے سریتہ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ کشوری بہت دیر کے بعد یہ نئی چھوکری نکال کر لیا تھا لیکن اس نئے پن کے باوجود اس نے ابھی تک اس سے دلچسپی نہ لی تھی شاید اس لیے کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک کام کر سکتا تھا موٹر چلانے کے ساتھ ساتھ وہ سریتہ کی طرف دھیان نہیں دے سکتا تھا جب شہر ختم ہو گیا اور موٹر مضافات کی سڑک پر چلنے لگی تو سریتہ اچھل پڑی وہ دباؤ جو اب تک اس نے اپنے اوپر ڈال رکھا تھا تھنڈی ہوا کے جھونکوں اور اڑتی ہوئی موٹر نے ایک دم اٹھا دیا اور سریتہ کے اندر بجلیاں سی دوڑ گئیں وہ سرطا پا حرکت بن گئی اس کی ٹانگیں تھے رکنے لگیں بازو ناشنے لگیں انگلیاں کپکپانے لگیں اور وہ اپنے دونوں طرف بھاگتے ہوئے درختوں کو دوڑتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی اب انور اور شہاب آرام محسوس کر رہے تھے شہاب نے جو سریتہ پر اپنا حق سمجھتا تھا ہولے سے اپنا بازو اس کی کمر میں حائل کرنا چاہا ایک دم سریتہ کے گدگدی اٹھی تڑپ کر وہ انور پر جا گری اور پیلی موٹر کی کھڑکیوں میں سے دور تک سریتہ کی ہسی بہتی گئی شہاب نے جب ایک بار پھر اس کی کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سریتہ دہری ہو گئی اور ہستے ہستے اس کا برا حال ہو گیا انور ایک کونے میں دھکا رہا اور موہ میں تھوک پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا شہاب کے دل و دماغ میں شوخ رنگ بھر گئے اس نے کفایت سے کہا واللہ بڑی قراری لونڈیا ہے یہ کہہ کر اس نے زور سے سریتہ کی ران میں چھٹکی بھری سریتہ نے اس کے جواب میں انور کا ہلکے سے کان مروڑ دیا اس لیے کہ وہ اس کے بالکل پاس تھا موٹر میں قہقہ اُبلنے لگے کفایت بار بار مڑ مڑ کر دیکھتا تھا حالانکہ اسے اپنے سامنے چھوٹے سے آئینے میں سب کچھ دکھائی دے رہا تھا قہقہوں کے زور کا ساتھ دینے کی خاطر اس نے موٹر کی رفتار بھی تیز کر دی سریتہ کا جی چاہا کہ باہر نکل کر موٹر کے مو پر بیٹھ جائے جہاں لوہے کی اڑتی ہوئی پری لگی تھی وہ آگے بڑھی شہاب نے اسے چھیڑا سو سنبھلنے کی خاطر اس نے کفایت کے گلے میں اپنی باہیں ہمائل کر دی کفایت نے غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ چوم لیے ایک سنسنی سی سریتہ کے جسم میں دوڑ گئی اور پھاند کر اگلی سیٹ پر کفایت کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی ٹائی سے کھیلنا شروع کر دیا تمہارا نام کیا ہے اس نے کفایت سے پوچھا میرا نام کفایت نے پوچھا میرا نام کفایت ہے یہ کہہ کر اس نے دس روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا سریتہ نے اس کے نام کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور نوٹ اپنی چولی میں اڑس کر بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا تم بہت اچھے آدمی ہو تمہاری یہ ٹائی بہت اچھی ہے اس وقت سریتہ کو ہر شئے اچھی نظر آ رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ جو برے بھی ہیں اچھے ہو جائیں اور اور پھر ایسا ہو ایسا ہو کہ موٹر تیز دوڑتی رہے اور ہر شئے ہوائی بگولہ بن جائے ایک دم اس کا جی چاہا کہ گائے چنانچہ اس نے کفایت کی ٹائی سے کھیلنا بند کر کے گانا شروع کر دیا تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا سوئے ہوئے ہردے کو جگایا کچھ دیر یہ فلمی گیت گانے کے بعد سریتہ ایک دم پیچھے مڑی اور انور کو خاموش دیکھ کر کہنے لگی تم کیوں چھپ چاپ بیٹھے ہو کوئی بات کرو کوئی گیت گاؤ یہ کہتی ہوئی وہ اچک کر پچھلی سیٹ پر چلی گئی اور شہاب کے بالوں میں انگلیوں سے کنگی کرنے لگی آؤ ہم دونوں گائیں تمہیں یاد ہے وہ گانا جو دیوکہ رانی نے گایا تھا میں بن کے چڑیا بن کے بولوں رے دیوکہ رانی کتنی اچھی ہے یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ لیے اور آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا اشوک کمار اور دیوکہ رانی پاس پاس کھڑے تھے دیوکہ رانی کہتی تھی میں بن کے چڑیا بن کے بن بن بولوں رے اور اشوک کمار کہتا تھا تم کہو نہ سریتہ نے گانا شروع کر دیا میں بن کی چڑیا بن کے بولوں رے شہاب نے بھدی آواز میں گایا میں بن کا پنچھی بن کے بن بن بولوں رے اور پھر باقاعدہ ڈوئٹ شروع ہو گیا کفایت نے موٹر کا ہون بجا کر کرتال کا ساتھ دیا سریتہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی سریتہ کا باریک سر شہاب کی پھٹی ہوئی آواز ہون کی پون پون ہوا کی سائیں سائیں اور موٹر کے انجن کی پھرپھراہٹ یہ سب ملجل کر ایک اورکسرا بن گئے سریتہ خوش تھی شہاب خوش تھا کفایت خوش تھا ان سب کو خوش دیکھ کر انور کو بھی خوش ہونا پڑا وہ دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ خامخواں اس نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے اس کے بازووں میں حرکت پیدا ہوئی اس کے سوئے ہوئے جذبات نے انگڑائیاں لی اور وہ سریتہ شہاب اور کفایت کی شور افشان خوشی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گیا گاتے گاتے سریتہ نے انور کے سر سے اس کا ہیٹ اتار کر اپنے سر پر پہن لیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے سر پر کیسا لگتا ہے اچک کر اگلی سیٹ پر چلی گئی اور ننے سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی انور سوچنے لگا کہ کیا موٹر میں وہ شروع ہی سے ہیٹ پہنے بیٹھا تھا سریتہ نے زور سے کفایت کی موٹی ران پر تماشا مارا اگر میں تمہاری پتلون پہن لوں اور قمیس پہن کر ایسی ٹائی لگا لوں تو کیا پورا صاحب نہ بن جاؤں یہ سن کر شہاب کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے چنانچہ اس نے انور کے بازووں کو جھنجوڑ دیا واللہ تم نرے چغد ہو اور انور نے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیا کہ وہ واقعی بہت بڑا چغد ہے کفایت نے سریتہ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میرا نام سریتہ نے ہیٹ کے فیتے کو اپنی تھوڑی کے نیچے جماتے ہوئے کہا میرا نام سریتہ ہے شہاب پچھلی سیٹ سے بولا سریتہ تم عورت نہیں پھل جڑی ہو انور نے کچھ کہنا چاہا مگر سریتہ نے اونچے سرو میں گانا شروع کر دیا پریم نگر میں بناؤں گی گھر میں تج کے سب سنسار کفایت اور شہاب کے دل میں بیق وقت یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ موٹر یوں ہی ساری عمر چلتی رہے انور پھر سوچ رہا تھا کہ وہ چغد نہیں ہے تو کیا ہے پریم نگر میں بناؤں گی گھر میں تج کے سب سنسار سنسار کے ٹکڑے دیر تک اڑتے رہے سریتہ کے بال جو اس کی چوٹی کی گرفت سے آزاد تھے یوں لہرا رہے تھے جیسے گاڑا دھوان ہوا کے دباؤ سے بکھر رہا ہے وہ خوش تھی شہاب خوش تھا بنور بھی خوش ہونے کا ارادہ کر رہا تھا گیت ختم ہو گیا اور سب کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ جو زور کی بارش ہو رہی تھی ایک آئے کی تھم گئی ہے کفایت نے سریتہ سے کہا کوئی اور گیت گاؤ شہاب پچھلی سیٹ سے بولا ہاں ہاں ایک اور رہے یہ سینیما والے بھی کیا یاد کریں گے سریتہ نے گانا شروع کر دیا مورے آنگنا میں آئے آلی میں چال چلوں متوالی موٹر بھی متوالی چال چلنے لگی آخر کار سڑک کے سارے پیچ ختم ہو گئے اور سمندر کا کنارہ آ گیا دن ڈھل رہا تھا اور سمندر سے آنے والی ہوا خون کی اختیار کر رہی تھی موٹر رکھی سریتہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک بے مقصد دوڑتی چلی گئی کفایت اور شہاب بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے کھلی فضاء میں بے پایا سمندر کے پاس تار کے اونچے اونچے پیڑوں تلے گیلی گیلی ریت پر سریتہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا چاہتی ہے اس کا جی چاہتا تھا کہ بیق وقت فضاء میں گھل مل جائے سمندر میں پھیل جائے اتنی اونچی ہو جائے کہ تار کے درختوں کو اوپر سے دیکھے ساحل کی ریت کی ساری نمی پیروں کے ذریعے سے اپنے اندر جذب کر لے اور پھر اور پھر وہی موٹر ہو اور وہی اڑانے وہی تیز تیز جھوکے اور وہی مسلسل پاؤں پاؤں وہ بہت خوش تھی جب تینوں حیدر آبادی نوجوان ساحل کی گیلی گیلی ریت پر بیٹھ کر بیر پینے لگے تو کفایت کے ہاتھ سے سریتہ نے بوتل چھین لیا ٹھہرو میں ڈالتی ہوں سریتہ نے اس انداز سے گلاس میں بیر انڈیلی کہ جھاگ ہی جھاگ پیدا ہو گئے سریتہ یہ تماشا دیکھ کر بہت خوش ہوئی ساملے ساملے جھاگوں میں اس نے اپنی انگلی کھوئی اور مو میں ڈال لی جب کڑوی لگی تو بہت برا مو بنایا کفایت اور شہاب بے اختیار ہس پڑے جب دونوں کی ہسی بند ہوئی تو کفایت نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا انور بھی ہس رہا تھا بیر کی چھے بوتلیں کچھ تو جھاگ بن کر ساحل کی ریت میں جذب ہو گئیں اور کچھ کفایت شہاب اور انور کے پیٹ میں چلی گئیں سریتہ گاتی رہی انور نے ایک بار اس کی طرف دیکھا اور خیال کیا کہ سریتہ بیر کی بنی ہوئی ہے اس کے ساملے گال سمندر کی نمالود ہوا کے مس سے گیلے ہو رہے تھے وہ بہت مسرور تھی اب انور بھی خوش تھا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ سمندر کا سب پانی بیر بن جائے اور وہ اس میں غوتے لگائے سریتہ بھی ڈپکیاں لگائے دو خالی بوتلیں لے کر سریتہ نے ایک دوسرے سے ٹکرا دی جھنکار پیدا ہوئی اور سریتہ نے زور زور سے ہسنا شروع کر دیا کفایت شہاب اور انور بھی ہسنے لگے ہستے ہستے سریتہ نے کفایت سے کہا آؤ موٹر چلائیں سب اٹھ کھڑے ہوئے خالی بوتلیں گیلی گیلی ریت پر آندھی پڑی رہیں اور وہ سب بھاگ کر موٹر میں بیٹ گئے پھر وہی ہوا کے تیز تیز جھونکے آنے لگے وہی مسلسل پاؤں پاؤں شروع ہوئی اور سریتہ کے بال پھر دھوئے کی طرح بکھرنے لگے گیتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا موٹر ہوا میں آرے کی طرح چلتی رہی سریتہ گاتی رہی پشلی سیٹ پر شہاب اور انور کے درمیان سریتہ بیٹھی تھی انور اونگ رہا تھا سریتہ نے شرارت سے شہاب کے بالوں میں کنگی کرنا شروع کی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سو گیا سریتہ نے جب انور کی طرف رخ کیا تو اسے ویسا ہی سویا ہوا پایا ان دونوں کے بیچ میں سے اٹھ کر وہ اگلی سیٹ پر کفایت کے پاس بیٹھ گئی اور آواز دبا کر ہولے سے کہنے لگی آپ کے دونوں ساتھیوں کو سلا آئی ہوں اب آپ بھی سو جائیے کفایت مسکر آیا پھر موٹر کون چلائے گا سریتہ بھی مسکر آئی چلتی رہے گی دیر تک کفایت اور سریتہ آپس میں باتیں کرتے رہے اتنے میں وہ بازار آ گیا جہاں کشوری نے سریتہ کو موٹر کے اندر داخل کیا تھا کئی بورڈ لگے تھے تو سریتہ نے کفایت سے کہا بس یہاں روک لو موٹر رکی پیشتر اس کے کہ کفایت کچھ سوچنے یا کہنے پائے سریتہ موٹر سے باہر تھی اس نے اشارے سے سلام کیا اور چل دی کفایت ہینڈل پر ہاتھ رکھے غالباً سارے واقعے کو ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سریتہ کے قدم رکے مڑی اور چولی میں سے دس روپے کا نوٹ نکال کر کفایت کے پاس سیٹ پر رکھ دیا کفایت نے حیرت سے نوٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا سریتہ یہ کیا یہ یہ روپے میں کس بات کے لوں کہہ کر سریتہ پھرتی سے دوڑ گئی اور کفایت سیٹ کے گدے پر پڑے ہوئے نوٹ کی طرف دیکھتا رہ گیا اس نے مڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا شہاب اور انور بھی نوٹ کی طرح سو رہے تھے مڑی اور کفایت کی طرف دیکھا